اسلام علیکم دوستو میں ہوں شباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس وارٹر کولر کی بات کریں گے جو ہم نے پانی ٹھنڈا کرنے کے لئے ایک دیسی سا جگار لگایا ہے جو فریج کا کمپریسر ہوتا ہے وہ اس کے اندر فٹ کیا ہے اور اس کے جو آولنگ والے پائپ ہیں وہ کولر کے اندر ڈالے ہوئے ہیں تو اس کے اندر برف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی بار بار تو اس کو دیکھیں کمپریسر کو چلا دیا جاتا ہے بجلی کے اوپر اور جو اس کے کولنگ والی پائپ ہوتے ہیں یہ اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور پانی وہ ٹھنڈا رہتا ہے اس کے اندر بار بار برف ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں کمپریسر یہ ٹھنڈا کرتا ہے پانی کو پانی کے اس سے ہم آسانی کے ساتھ بھر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے جو کولنگ والے پائپ ہیں یہ دیکھیں کمپریسر سے نکال کر اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں سے ایک سراغ کیا ہے جو اس کے اندر جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو کھولا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں کمپریسر والے دیکھیں پائپ اس میں ڈالے ہوئے جس کی وجہ سے یہ کولنگ کرتا ہے اس کے اندر پانی ڈال دیا جاتا ہے اور یہ پھر آسانی کے ساتھ اس کو چھنڈا کرتا ہے تو شاڑ وغیرہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں اس طرح سے آسانی کے ساتھ اس کے اندر اس کو کولنگ کی جاتی ہے اور یہ بہت زبردست طریقہ کار ہے اس کا کولنگ کرنے کا تو ایک یہ دیسی سا جگار تھا میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے تو یہ دیکھیں اس کا لوہے کا فریم بنا دیا اس کے اوپر کولر رکھا ہے بڑے والا اور اس کے اندر پھول پانی بھر دیا جاتا ہے پھر اس کو سوچ لگا دیا جاتا ہے بجلی میں تو یہ سارا دن تقریبا پانی ایک کولر تھنڈا رہتا ہے اور اس کو برف ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو پانی ڈال کر دکھاتا ہوں بلکل ہی تھنڈا پانی ہے زبردست ہے اور یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں نمی نظر آ رہی ہوگی بلکل ہی تھنڈا پانی ہے اور یہ اچھے سے کام کرتا ہے اور کام خرچ میں زبردست طریقہ کار ہے اس کے دیکھیں ویل بغیرہ لگے ہوئے ہیں فریم کے اوپر تو اس کو آسانی کے ساتھ آگے پیچھے کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستو کسا شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ